ہیلو دوستوں فرسس وقت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو دوستوں اب ہم کریں گے آپ کی نوی پرشنوالی کا کیوشن نمبر پانچ یہ پرشنوالی آپ کی چھے نمبر کی ہے اور آسان سی پرشنوالی ہے اگر آپ اس کے سارے کیوشن کر لیتے ہو تو چھے نمبر آ سکتے ہیں اور سیمپل سی ہے تو چھٹا کیوشن پانچو کیوشن کرتے ہیں اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے کہ چتر بھج بنائیے ٹھیک ہے یہ دی اس کے سرس نمیل لکھتے ہیں یہ ہمیں دو اپسن دیئے گئے ہیں ایک اور دوسرا اب ہم کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے پہلا اپسن سیمپل سا ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو گراف ہیں میں نے پہلے ہی بنا لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپسن کے لئے جو یہ گراف میں نے بنایا ہے اس کو اس اپسن کو کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے یہ آپ کو کچھ مان دیئے گئے ہیں ایک ایک دو چار آٹھ چار اور دس ایک ان سب کو کیا کرنا ہے آپ کو اس آل ایک پر پردرسیت کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا دیئے گئے آپ کو ایک ایک تو یہاں پر دیکھنا دوستوں ان سب کو میں کچھ نام دے دیتا ہوں یہ آپ کو ایک ایک دیا گیا ہے پھر آپ کو دو چار اس کے بعد آٹھ اور چار اس کے بعد دس اور ایک تو سب سے پہلے والے کو تمہیں نام دے دیا پی اس کے بعد کیو اس کے بعد آر اور اس کے بعد ایس اب ان کو کیا کرنا ہے آپ کو اس آل ایک پر پردرسیت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ہے ایک ایک تو سب سے پہلے جو آگے کا مان ہوتا ہے وہ ایکس کا ہوتا ہے اور پیچھے کا مان کس کا ہوتا ہے وائی کا تو ایکس کا مان کیا ہے ایک تو اس آل ایک میں ایک کہاں پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پر ایک یہاں پر اس کے بعد وائی کا مان کیا ہے ایک تو وائی کا مان ایک یہاں پر تو یہ جو دونوں بندو ہیں یہ کہاں پر ملتے ہیں اس کو آگے بڑھایا اور اس کو آگے بڑھایا تو کہاں پر ملا یہاں پر یہاں پر کون سا بندو ہے آپ کا P اور اس کے نردے سانگ کیا ہے ایک اور ایک اس کے بعد ہے Q تو Q کے کیا نردے سانگ ہے کیونکہ دوستوں آپ کے نردے سانگ ہے دو اور چار یعنی X کا مان کیا ہے دو اور Y کا مان کیا ہے چار تو Y کا مان چار یہاں پر ہے تو ان دونوں کو آگے بڑھاؤ اس کو میں نے آگے بڑھایا اور اس کو بھی میں نے آگے بڑھایا تو کہاں پر ملے گا یہاں پر ملے گا تو یہاں پر کون سی بندو آئے 2 اور 4 اور اس بندو کا نام کیا ہے آپ کا Q ٹھیک ہے اس کے بعد R بندو R کے دیکھو X collide 8 ہے Y collide 4 ہے تو X collide 8 تو یہ ہے اور Y collide 4 کہاں پر ہے یہ تو اس کو ملانا ہے یعنی کہ اس کو تو بڑھاؤ اوپر اور اس کو آگے بڑھاؤ تو یہ یہاں پر ملے گا اور یہاں پر کون سا بندو آئے گا R اور R کے کیا نردے سانگ ہے 8 اور 4 اس کے بعد S S کے کیا نردے سانگ ہے X کا مان تو ہے 10 اور Y کا مان ہے 1 تو X کا مان 10 تو یہ را اور Y کا مان 1 کہاں پر ہے Y کا مان 1 یہاں پر ہے تو ان دونوں کو ملائیں گے یعنی کہ اس کو تو آگے بڑھاؤ اور اس کو بھی کیا کرو آپ ہے آگے بڑھاؤ تو کہاں پر ملے گا یہاں پر ملے گا اب ہمیں کیا کرنے چطر بجھ بنائیے اس کے کیا بنانے آپ کو چطر بجھ تو چطر بجھ کیسے بنائیں گے ان سب کو ملا دو دیکھو دوستوں اس کو تو ہم نے یہاں پر ملایا ہے اور اس کو یہاں پر تو چطر بجھ بنانے کے لئے کیا کریں گے ان سب کو ملا دیں گے یعنی کہ اس کو اس سے پھر اس کو اس سے اس کو اس سے اور اس کو اس سے تو یہ کیا بن گئے آپ کا یہ کہ چطر بھج اور اس کو اس سے تو اس پرکار آپ ایک چطر بھج کا نرمان کر سکتے ہو نردشت کر گئے اس کے بعد ہے ہمارا سیکنڈ اب سیکنڈ میں ہمیں کیا دیا گیا ہے سیکنڈ میں آپ کو جو بندو دیے گئے ہیں ان کو سب سے پہلے میں یہاں پر لگ لیتا ہوں مائنس دو پھر مائنس دو اس کے بعد مائنس چار اور دو اس کے بعد مائنس چھے اور مائنس کا دو اس کے بعد مائنس چار اور اس کے بعد مائنس سے چھے یہ بندو دیے گئے ہیں اور ان بندو کو کیا کرنا ہے ہمیں پردرست کرنا ہے تو سب سے پہلے جو نردشت دیے گئے ہیں اس کو نام دے دیا پی اس کو دے دیا کیو اس کو دے دیا آر اور اس کو دے دیا ایس ان سب کو کیا کرنا ہے آپ کو آلے خط کرنا ہے تو سب سے پہلا نردشت دو مائنس دو اور مائنس دو یعنی X کا مان مائنس دو اور Y کا مان دو کیونکہ پہلے مان X کا ہوتا ہے دوسرا مان Y کا ہوتا ہے تو X کا مان کیا ہے مائنس دو تو X کا مان مائنس دو یہاں پر آئے گا Y کا مان مائنس دو تو Y کا مان مائنس دو یہاں پر آئے گا اور ان دونوں کو ملاؤ کہاں پر ملے گا یہ یہاں پر تو اس بندو کو ہم نے کیا نام دیا تھا P اور P کی کیا نردسانگ ہے مائنس دو اور مائنس دو اس کے بعد کیوں کیوں کہ دیکھو X کا مان کیا ہے MINUS 4 Y کا مان کیا ہے 2 تو X کا مان MINUS 4 کہاں پر آئے گا یہاں پر اور Y کا مان کیا ہے Y کا مان ہے آپ کا 2 Y کا مان کیا ہے 2 وہ بھی کس کا پلس کا X کا مان MINUS 4 یہاں پر Y کا مان دو یہاں پر تو ان دونوں کو ملاو کہاں پر ملے گا یہ آگے بڑھانے پر یہاں پر تو یہاں پر وندو کونordinate آیا ہے کیوں اور کیوں کی کیا معنی ہے مائنس چار اور دو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو آر بندو کو نردش ہیت کرنا ہے ایکس کا معنی مائنس کا چھا ہے اور وائی کا معنی مائنس کا دو تو ایکس کا معنی مائنس چھا ہے یہ رہا اور وائی کا معنی کیا ہے مائنس کا دو تو وائی کا معنی مائنس دو یہاں پر آئے گا تو ان دونوں کو آگے بڑھو کہاں پر ملے گا یہاں پر ملے گا تو یہاں پر کون سا بندو آیا آر بندو اور آر بندو کے نردسان کیا ہے مائنس چھے اور مائنس کا دو اس کے بعد ہے ایس ایس کے نردسان کیا ہے ایکس کامان مائنس چار اور وائی کامان مائنس چھے تو ایکس کامان مائنس چار تو یہ رہا اور وائی کامان مائنس چھے کہاں پر آئے گا یہ رہا ٹھیک ہے اور اس کو آگے بڑھاؤ کہاں پر ملے گا یہ یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے تو ایکس کامان تو ہے مائنس چار وائی کامان ہے مائنس ہوئے اور اس بندو کو کیا نام دیا ہے ہم نے ایس نام دیا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ان کی آکرتی بنانی ہے ٹھیک ہے ان سب کی آکرتی بنانی ہے جہاں پر یہ بندو نردی سیت ہوئے وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو آکرتی بنانی ہے تو سب سے پہلا بندو یہاں پر تھا اس کے بعد یہاں پر تھا اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد یہاں پر تو ان سب کو کیا کرنا ہے آپ کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے تو پٹ کی سائدہ سے ان سب کو ہم ملا دیتے ہیں اس کو یہاں سے پھر اس کو یہاں سے اور اب اس بندو کو اس بندو سے ملا دیں گے تو اس پرکار دوستو ہماری یہ ایک آکرتی پرابط ہوئی ہے اب آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کون سے آکرتی ہے تو یہ آپ کی آکرتی ہے سم چتر بھج سم چتر بھج سم چتر بھج کیوں ہیں سم کا مطلب کیا ہوتا ہے سممان اور چتر کا مطلب چار بھج کا مطلب بھجا یعنی جس کی چاروں بھجا کیا ہو ایک سممان ہو تو اس پرکار آپ آلکت کر شکتے ہو اگر دوستو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں